اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل آر ای گرافکس سو آج آپ دیکھیں کہ یہ میری پکچر پڑی ہے اور میں اس پکچر کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں آگے فورٹین اگسٹ ہے اور میں انڈیپینڈنس ڈے ہے ہمارا پاکستان کا اور میں اس طرح کی انڈیپینڈنس ڈے کے حساب کے مطابق میں اس پکچر کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں سو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پونٹ سکے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سو آل رائٹ ویلکم بیک سو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک میری پکچر ہے اور یہاں پر دو میرے پاس یہ ایک فلیگ ہے اور یہ بھی فلیگ ہے سو اس پکچر کو میں انڈیپینڈنس ڈے کے حساب سے فورٹین آگاست کے حساب سے بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں کہ یہ پکچر ہے ہمارے پاس جو ہے یہ کتنی مطلب اس کی کوالٹی بہت لو ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اتنے بڑے فون سے کیپچر نہیں کی گئی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کی سیٹنگ کریں گے اس کو ایڈیٹ ٹچنگ کریں گے سوفٹنگ کریں گے اس کی کلر گریڈنگ دیکھیں گے صحیح ہے سو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پکچر کی ایک ڈرائگ کر کے یہاں پر لیئر پر چھوڑیں گے اور ہمارے پاس ایک کاپی آ جائے گی کہ یہاں پر رائٹ سائٹ پہ اگر میں کلک کروں رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ میری جو بھی میں کی یوز کر رہا ہوں جو بھی بٹن میں پریس کر رہا ہوں وہ آپ کو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے کاپی کیوں لیئے ہے تاکہ یہ جو ہماری بیگرونڈ لے رہا ہے وہ یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سیف رہے جو ہماری اوریجنل پکچر ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ کاپی لے لی ٹھیک ہے اب اس کاپی کو ہم فلٹر میں جائیں گے جہاں سے فلٹر میں آنے کے بعد کیمرا رو فلٹر میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی ایک جو کلر گریڈنگ ہے کلرنگ ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں ایکسپوئیر کو تھوڑا ہم یہاں سے بڑھا لیتے ہیں ابھی میں ٹیمپریچر اور ٹنٹ کو نہیں چھیڑ رہا میں سب سے پہلے ایکسپوئیر پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد کنٹراس ہے وہ ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہائی لائٹس ہے ہائی لائٹس کو ہم تھوڑا کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور شیڈرز کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں شیڈرز کے بعد وائٹس ہے وائٹس کو بھی ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بلیک کو ہم تھوڑا مائنس میں لے چلتے ہیں کلیریٹی تھوڑی سی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جی کتنی اور ڈیہیز کو بھی ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی وائی برینس ہے اس کو بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہ کیمرہ رو فیلٹر میں پکچر کی سیٹنگ ہے ابھی ہم اس کے بعد اس کا بیگرانڈ بھی ریموو کریں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ہم اس کی سافٹنگ بھی کریں گے مکسر برش ٹول سے اگر آپ نے میری بیگرانڈ ریموو والی اور ری ٹیچنگ والی کلاس نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن میں رائٹ سائٹ پر لنک دیا ہوگا ہے سو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں ٹین پر ٹھیک ہے جی اب ہم اوپر آ جاتے ہیں یہ ہماری کیمرہ رو کی بیسک سیٹنگ ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ والا بیسک جو ہے یہ والی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اب ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر کو تھوڑا کول کر لیتے ہیں بلو والی سائٹ مائنس ٹین تک مائنس ٹین تک اگر ہم کر لیں ٹھیک ہے جی اور ٹینٹ کو میں جنڈا والی سائٹ پر لے چلتے ہیں پلاس ٹین تک مجھے ٹھیک لگ رہا ہے صحیح ہے اب یہاں سے آپ بیفور اینڈ آفٹر دیکھیں کہ بیفور ایسے تھی اور آفٹر ایسے ہو سکی ہے سو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے اوکے لگ رہی ہے تو میں اس کو اوکے کہا رہا ہوں اب اوکے کرنے کے بعد اب اس کو میں اگر ہائیڈ بھی کروں سو آپ دیکھیں کہ نیچے یہ جو لیئر ہے یہ ہماری پاس زوم کر لگتے ہیں زوم کرنے کے بعد میں یہاں سے لے رہا ہوں مکسر برش ٹول ٹھیک ہے مکسر برش ٹول لینے کے بعد یہاں پر اگر میں برش پر کلک کر کے رکھوں تو آپ دیکھیں اب سب سے نیچے مکسر برش ٹول ہے یہ لے لیتے ہیں یہ لینے کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ یہ برش میں نے آف کیا ہوا ہے آپ نے جیسے ہی میں آن کرتا ہوں سائیڈ پر اس کا کلر آ جاتا ہے ہم نے اس کو آف کر دینا ہے آف کرنے کے بعد یہ میری سیٹنگ میں نہیں رکھی ہوئی ہے اوکے ہے مجھے سیٹنگ ہو کے لگ رہی ہے اب جیسے ہی میں اس پر مکسر برش ٹول لگا ہوں ٹھیک ہے اور کنٹرول آٹ زیر سے میں بیک آ رہا ہوں یا میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ اس لیئر کی بھی میں ڈریک کر کے یہاں سے کوپی لینتا ہوں ٹھیک ہے کوپی لینے کے بعد اب میں یہ جو اوپر والی لیئر ہے اس پر میں مکسر برش ٹول لگا رہا ہوں یہاں ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے اپنے برش کی سیٹنگ دیکھ لیجئے گا اب یہاں پر میں اس کو اتنا لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی سوری غلط ہو رہا ہے تھوڑا اس کو بیٹھ جاتے ہیں اس کو آئس آرام سے بہت سمودھ سے اس کو اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اس کو تھوڑا اور زون کر لیتا ہوں یہاں سے مکسر برش ٹول کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا نیچے لیے اس کے ساپ سے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر اور یہاں پر ٹھیک ہے جی اور یہاں سے یہ میں کیا کر رہا ہوں اس کی میری جو سکن ہے اس کو میں سوفٹ کر رہا ہوں اب دیکھیں یہ پکچر ہے اصل میں اپنے بڑے کیمرے سے نہیں لی گئی سو اس کا ٹیکسچر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے سو اس کو میں ختم کر رہا ہوں یعنی اس کو میں سوفٹ کر رہا ہوں اپنے سکین کو میں سوفٹ کر رہا ہوں برش کو چھوٹا یا بڑا جو سکیر بریکٹ ہے جو لیفٹ والی سکیر بریکٹ ہے اس سے برش چھوٹا ہوتا ہے اور جو رائٹ والی سکیر بریکٹ ہے اس سے بڑا ہوتا ہے یہ جو ہمارا کی بورڈ پر پی والا بٹن ہے اس کے ساتھ ہماری سکیئر بریکٹس کے بٹن دی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم میں اس کو یہاں سے سافٹ کر رہا ہوں اس کو اتنا اور یہاں پر ہلکا سلگا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آ جائیں اس کو دیکھ لیں یہاں سے یہاں سے پھر لگا لیتے ہیں اور اس طرح اور یہاں سے اس کو اتنا اس طرح آپ دیکھ لیں اپنے حساب سے مجھے یہ اتنا برش کی سیٹنگ بلکل لوکل آگ رہی ہے میں نے ٹھیک رکھی ہو یہ ٹھیک ہے جی اور یہاں سے اب میں بریکٹ بڑا کا لیتا ہوں اور اب یہاں پر دیکھیں اگر میں اس لیئر کو اوپر والی کو ہائیڈ کروں سو پہلے ہماری سکین اس طرح تھی اور اب میری سکین اس طرح سوفٹ ہو چکی ہے اب میں جو میری آمز ہیں ان پر بھی کر لیتا ہوں یہاں سے مکسر برش دو ٹھیک ہے اس طرح سوری کنٹرول آٹھ زیٹ سے میں بیگ جا رہا ہوں یہاں پر یہ آپ نے بہت دھیان سے جو برش ہے اس کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب میری یہ اوکے ہوگی تھوڑی سی یہاں سے سیٹ کر لیتے ہیں اوکے مجھے لگ رہی ہے جی ٹھیک ہے اب میں اس والی آم پہ آ جاتا ہوں اور میں لگا آ رہا ہوں جی برش دو میں یہاں سے ویڈیو کو فاسٹ بھی کر سکتا تھا لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ جائے سو اس لیے میں یہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ سیلیکشن بنا کر بھی اپنے فیس وغیرہ کی سیلیکشن بنا کر بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اگر میں اوپر والی لیر کو ہائیڈ کروں اور اب آپ دیکھیں کہ نیچے ہماری اس طرح تھی اور اوپر ہم نے سوفٹ کر لیا سکین اب میں کیا کر رہا ہوں کہ اس لیئر پہ کلک کر کے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے اس لیئر پہ کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر میں کنٹرول ای کا بٹن پریس کر رہا ہوں تو یہ دونوں لیئرز آپس میں مرج ہو جائیں گی اگر کنٹرول ای نہیں تو اگر ہم رائٹ کلک کریں سو یہاں پر آپ دیکھیں مرج لیئر کا اوپشن ہے اس پہ اگر کلک کروں تب بھی یہ مرج ہو جائیں گی یعنی کہ یہ دونوں ایک لیئر بن جائیں گی ٹھیک ہے یہاں میں کنٹرول ای کا بٹن پریس کروں ان دونوں لیئرز کو سلیکٹ کر کے کنٹرول ای سو تب بھی یہ لیئرز مرج ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب مرج ہونے کے بعد اب میں کیا کروں گا اس کا بیگ راؤنڈ جو ہے وہ میں ریموگ کروں گا ٹھیک ہے کس طرح نموگ کروں گا یہاں سے میں کوئی بھی سلیکشن ٹول لے لوں اور یہ اوپر آپ دیکھیں سلیکٹ سبجیکٹ لکھا ہوا ہے اس پہ جیسے میں کلک کروں گا سو اس پکچر میں جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کیا ہے جو میری پکچر ہے جو میں ہوں وہ سبجیکٹ ہے پیچھے دوار میرا سبجیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جو اس فوٹو شاپ آٹومیٹک جو سب فوٹو شاپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سبجیکٹ پڑا ہے سو فوٹو شاپ اس کی سلیکشن بنا دے گا ٹھیک ہے سلیکشن بنانے کے بعد میں زوم کرتا ہوں اب یہاں سے پھر میں کوئی سلیکشن ٹول لے کے اس کو یہاں سے آل کا بٹن پریس کروں گا سو آپ دیکھیں کہ میں نے کوئک سلیکشن لیا اس کے درمیان پلس کا نشان ہے اگر پلس کا نشان ہے سو ہم لگائیں گے تمہاری سلیکشن اس میں ایڈ ہوگی اگر ہم نے مائنس کرنی ہے سو آل کا بٹن لبا کر تو میں اس پہ کلک کروں گا سو یہ میری سلیکشن جہاں سے نکل رہی ہے یہ جو میرا بیگرونڈ ہے یہاں سے ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور جہاں سے میں نے ایڈ کرنا ہو وہ میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اور ہاں یہ چیز اب یہاں سے زوم کریں ہم اگر سو یہاں سے پھر سے کوئک سلیکشن ٹول اور برش میں چھوٹا کا آ رہا ہوں یہاں سے بھی آپ یہ دیکھیں اوپر پلس اور مائنس کا دیا ہوئے برش اگر مائنس نکال نہیں ہے سلیکشن تو مائنس پہ کلک کریں تو اب یہ مائنس پہ ہی رہے گا ٹھیک ہے اگر پلس پہ کلک کریں تو پلس پہ رہے گا اس کی شاٹ کی ہے آلٹ اگر آپ آل کا بٹن پریس کریں گے تو یہ مائنس میں جائے گا اور اگر آپ آل کا بٹن چھوڑیں گے سو یہ پلس میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی آئی اوپ آپ کو اس بات کی سمجھاگی ہوگی اب یہاں پر آ جائیں یہ سلیکشن ہے اب یہاں پر اوپر دیکھیں آپ سلیکٹ اینڈ ماسک لکھا ہوئے میں اس پہ کلک کر رہا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد سو یہ ہمارا سلیکٹ اینڈ ماسک میں پکچر آ چکی ہے اب اس پکچر کو یہاں پر آپ ویو دیکھیں اور اس ویو کو میں آور لے پر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آور لے پر رکھنے کے بعد اب میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں سو ابھی بھی دیکھیں آپ کہ اس میں کوئی چھوٹے مسئلے آ رہے ہیں کہ جو میرے ہیرز ہیں ان میں ابھی بھی میرا بیگرونڈ آ رہا ہے اور یہ بیرڈ ہے اور میرے ایجز پہ ابھی بھی بیگرونڈ ہے ٹھیک ہے اس بیگرونڈ کو میں ریموو کس طرح کروں گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں میرا جو دوسرا ٹول ہے ریفائن ایج برش ٹول لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کا بھی آپ اوپر سیٹنگ دیکھیں مائنس اور پلاس والی ہے اگر پلاس پہ رکھیں گے تو اب میں یہاں پر لگاؤں تو یہ ریموو کر دے گا اگر مائنس پہ رکھیں گے تو اب میں لگاؤں تو وہ دوبارہ واپس لے آئے گا ٹھیک ہے جی میں پلاس پہ رکھ کے اس کو یہاں سے ایر کو ڈیفائن کر رہا ہوں اس طرح ٹھیک ہے جی اور زون کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایجز پہ جو میرا بیگرونڈ آ رہا ہے وہ ریموو کرتا جائے گا اب یہاں پر بھی ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو میری جو دیوار ہے وہ یہاں پر جو بیگرونڈ تھا وہ ابھی بھی ایجز پہ ہے تو یہ ایجز سے ریفائن ایج والا جو برش ہے یہ ایجز سے بیگرونڈ کو جموو کر دیکھتا ہے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آپ کو اس بات کی سمجھا رہی ہوگی سو یار میری ویڈیوز پہ کومنٹ بھی کریں لائک تو کر دے یار آپ کو اتنا کچھ یار سمجھا رہا ہوں اور وہ بھی اتنا آسان طریقہ ہے اور بلکل ایک ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سو یار ایک لائک تو بنتا ہے میرا لائک کر دیا کریں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر اس کو میں کیا کر رہا ہوں اس کے ایجز سے ڈیموو کر رہا ہوں ڈیفائن ایج سے بیگرونڈ ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو میری بیرڈ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کچھ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو میں زوم کر کے یہاں سے ڈیموو کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ آپ دیکھیں میری آئیز کے پاس بھی اور میرے آئی بروز کے پاس بھی اور یہاں پر بھی اور پھر یہاں پر یہ مسئلہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں کنٹرول زیرو پریس کروں سو اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں سے پھر سے ریفائن ایجز اور اس کو میں یہاں سے ڈیموو کر رہا ہوں بڑا کار لیتے ہیں اور یہاں ٹھیک ہے جی ہمارا ڈیموو ہو چکا ہے بیگرونڈ اب میں کیا کروں گا کہ اس کا ویو اگر میں بلیک اڈ وائٹ پر رکھوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آپ ریڈیس دیکھیں سمارٹ ریڈیس پر اگر میں چیک لگا ہوں تو آپ اس کے ایجز دیکھیں اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں ریڈیس کو اس کا ویو جو ہے بلیک اڈ وائٹ پر رکھوں ٹھیک ہے اور ریڈیس کو اگر میں کم کروں تو آپ دیکھیں جو مارا ریڈیس ہے وہ کتنا اس کو سموتھ کر رہا ہے اور کتنا اس کو کنٹراس اس کا بڑا رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہمیں ٹھیک لگے ہم اس کو اوکے کر لیں گے میں فائیو پکزل پر مجھے فور پکزل پر اوکے لگ رہا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ سموتھ نیس دیکھیں اگر میں سموتھ اس کو کروں تو ہمارے ایجز سموتھ ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سو مجھے سموتھ نہیں چاہیے مجھے ٹین تک اوکے ہے ٹھیک ہے اور فیدر میں نہیں دے رہا کنٹراس تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں ٹین پرسنٹ اوکے ہے شیفٹ ایجز شیفٹ ایجز اس کو بھی میں کچھ نہیں کر رہا اور یہاں پر ڈیکنڈ ڈیکنٹیمنیٹ کلرز ہے اس کو چیک لگا کر ہندر پر رکھ رہا ہوں یہ اٹومیٹک کر لے گا اور یہاں سے میں نیو لیئر ویڈ لیئر ماسک کر کے اوکے کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور اب میں کنٹرول زیرو پریس کروں اور یہ جو بیگرونڈ والی لیئر ہے اس کو اگر میں ہائٹ کر دوں سو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو بیگرونڈ ہے وہ ریموو ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی ریموو ہونے کے بعد اب میں یہ اوپر ہمارا سلیکٹنڈ ماسک والی لیئر آ چکی ہے اب میں اس کی پکچر کے تھامنیل پر کلک کر کے ماسک والے لیئر ماسک والے تھامنیل پر آ رہا ہوں اور کنٹرول کا بٹن ہولڈ کر کے اس پر کلک کروں سو اب آپ دیکھیں ہماری سلیکشن بن چکی ہے سلیکشن بننے کے بعد میں اس کو کنٹرول جے پریس کر رہا ہوں سو ہماری یہاں پر کوپی آ چکی ہے ٹھیک ہے میں نیچے والی ساری لیئرز کو ہائٹ کار ٹھیک ہے یہ ہماری بیگرونڈ ریموو ہو چک ہے آل اوپ کے ہماری پکچر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا جو میرے ہیئرز ہیں ان کو میں سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ کس طرح کریں گے اس لیئر کو سلیکٹ کر لیں جو لیئر ون ہے اس کو میں سلیکٹ کر کے فلٹر میں آ رہا ہوں فلٹر میں آنے کے بعد یہاں پر ہمارا لیکوی فائی فلٹر ہے ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کر رہا ہوں جیسے ہی ہم لیکوی فائی میں آئیں گے اور اس کو میں زوم کر لیتا ہوں کتنا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ہیرز کی سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہیرز کو اوپر تھوڑا سا اٹھانا چاہتا ہوں تو یہاں پر یہ پہلا فارورد ریپ ٹول ہے اس کو کلک کر لیں اور میں اپنے ہیرز کو یہاں سے بھی اوپر اٹھا رہا ہوں ہلکا سا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اندر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی میں اوپر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر زیادہ کی ہے تمہارے کام خراب ہو جاتا ہے بلکل ہلکا ہلکا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر میں ٹھیک ہے جی اتنا اتنا ٹھیک ہے اب میں کنٹرول زیرو کہا رہا ہوں اور اوکے کہا رہا ہوں ٹھیک ہے سو اب اگر میں اس اوپر والی لیئر نیچے والی لیئر کو آن آئیڈ کر رہا ہوں اور اوپر والی لیئر کو ہائیڈ کروں سو دیکھیں پہلے ہمارے میرے ہیرز اس طرح تھے اور اب میرے ہیرز اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے جی اب میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ پکچر ہے اس پکچر پہ میں اپنی پکچر کو اٹھا کر لے کے آ رہا ہوں مووو ٹول سے ٹھیک ہے موو ٹول سے اس پکچر کو پکڑ کے میں یہاں پر لانے کے بعد میں کنٹرول مائنس کر رہا ہوں اور کنٹرول ٹی سے میں اپنی پکچر کو چھوٹا کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور کنٹرول زیرو سے فل ویو آ گیا اب جہاں پر مجھے اوکے لاغ رہی ہے میری پکچر میں وہاں پر رکھ لیتا ہوں جہاں پر ٹھیک ہے جی اور میں انٹرپریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہوگی اب ہم کیا کریں گے کہ یہ پکچر ہے یہ میری پکچر ہے اس پکچر اگر میں نیچے والی کو ہائٹ کر دوں ٹھیک ہے اس پکچر میں اپنی شرٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کس سے سلیکشن ٹول سلیکشن ٹول لے کے میں ایسے سلیکشن ٹول اپنی شرٹ پر کلک کروں تو میری سلیکشن بن گیا لیکن اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ میری جو رائٹ والی آر میں یہ بھی آ گیا تو میں پھر سے کلک سلیکشن ٹول لے کر آل کا بٹن پریس کر کے میں اس کو مائنس کر رہا ہوں جیسے میں نے مائنس کیا وہ نکل گئی اور اس کے ایجز جو ہیں میری شرٹ کے وہ تھوڑے سے میں اندل آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہاں سے اکی ہے جی میری شرٹ اور اوپر سے بھی یہاں سے آپ دیکھیں کہ میری نیک بھی سلیکٹ ہوگی ہے اس کو بھی میں سٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے لسو ٹول لے کے میں اس کو پلاس کنشان شفٹ کا بٹن پریس کر کے میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ میری شرٹ اکی ہے اب میں کیا کہا رہا ہوں کہ اس پکچر کو اٹھا کر یا میں کیا کہا رہا ہوں کہ اس شرٹ کو کنٹرول جیسے پریس کر کے کوپی لے رہا ہوں کوپی لینے کے بعد نیچے والی لیر کو میں انہائٹ کر رہا ہوں انہائٹ کرنے کے بعد یہاں پر آگیا ہوں اس پکچر کو میں اٹھا کے کس طرح اٹھاؤں گا کنٹرول اے پریس کروں گا سلیکٹ آل ہو جائے گا اور اس کو اب میں اٹھا کر یہاں پر لے کر آ رہا ہوں اور یہاں پر لے کر آنے کے بعد اس کو میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد ڈرائٹ کلک کر کے میں اس کو کریئٹ کلپنگ ماس کر رہا ہوں سو وہ میری شرٹ کے اندر جو ہے وہ پکچر آ چکی ہے اور میں کنٹرول ٹی سے اس کو چھوٹا کھا رہا ہوں اور اس کو ادھر بڑھا رہا ہوں اور اس کو نیچے لا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اے اس طرح مجھے یہ اب ٹھیک لگ رہی ہے اور اس کو کنٹرول مائنس سے میں نیچے سے بھی تھوڑا اوپر لے کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اوکی ہے اور کنٹرول زیرو ٹھیک ہے جی اب کیا کریں گے ان دونوں کو آپس میں کنٹرول ای پریس کریں گے اور مرز کر دیں گے ٹھیک ہے اگر میں اس لیئر کو ہائیڈ کروں تو اب آپ دیکھیں اور اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ہو سکی اب میں کیا کروں گا کہ ان تینوں لیئرز کو میں سلیکٹ کرلوں گا سلیکٹ کس طرح کریں گے کہ اس لیئر کو سلیکٹ کریں گے اور شفٹ کا بٹن پریس کر کے بیگرونڈ والی لیئر پر کلک کریں گے اور مرز کنٹرول جی پریس کر رہا ہوں سو ہمارا گروپ ہو جائے گا گروپ ہوا نہیں کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہماری جو بیگرونڈ لیئر ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لاؤک ہے ٹھیک ہے میں اس کو انلاک کر رہا ہوں اور اب میں شفٹ کا بٹن پریس کر کے لیئر ثری پر کلک کر رہا ہوں اور یہ تینوں سلیکٹ ہوگی ہیں سلیکٹ ہونے کے بعد پھر میں کنٹرول جی کا بٹن پریس کر رہا ہوں سو دیکھیں گروپ ون بن چکا ہے اور پھر اس گروپ ون کی میں کوپی لے رہا ہوں اگر میں گروپ ون کو دیکھا ہوں آپ کو اوپن کر کے یہاں پر یہ جو اس کے ایرو کا بٹن ہے اس پر کلک کریں سو آپ دیکھیں کہ ہماری تینوں لیئر اس گروپ میں آ چکی ہے اور یہ جو کوپی والا گروپ ہے وہ سیم اس کا ہی اسی گروپ کی کوپی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کوپی والا گروپ ہے اس کو میں کر رہا ہوں کنٹرول ای پریس کر رہا ہوں سو ہماری یہ بن چکی ہے اگر میں اس کو ہائیڈ کروں دیکھیں ہماری ایک پکچر بن چکی ہے اب اس پکچر کو ہم کریں گے کیا اس پکچر کی کلر گریڈنگ کو ہم سیٹ کریں گے ٹھیک ہے جی کس طرح سیٹ کریں گے ایک چیز میں کرنا بھول گیا ہم تھوڑا سا کنٹرول آٹ زیڈ سے بیک جائیں سو یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر اب کیا کریں گے ان دونوں لیئر کو کنٹرول اس سے پریس کر کے مرز کر دیں گے مرز کرنے کے بعد اس لیئر کو کہ تھم نیل پہ کنٹرول کا بٹن پریس کر کے موز کو کلک کریں سو ہماری یہ جو اوپر والی لیئر ہے یہ والی جس پہ ہمارا فلیگ ہے شرٹ میں وہ سلیکٹ ہو چکی ہے اور اس کو میں جو اس کی لیولز ہیں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر رکھیں تھوڑا سا میں ڈارک اور اور یہاں سے وائٹ ٹھیک ہے ہم مجھے اکیل آگ رہا ہے اور یہاں پر پھر آنے کے بعد میں اس پہ کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہ ہے ہمارا لیئر سٹائل اوپن ہو گیا اور یہاں پر بلینڈنگ آپشنز ہیں تو آل کا بٹن لبا کر میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے اس کو نکال رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر اور یہاں پر ٹھیک ہے جی ہم میں ان کو اوکی کر رہا ہوں سو آئی اوپ آپ کو آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نیچے والی لیئر سے ہمارا یہ بلینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب کنٹرول ڈی سے اس کو ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے سلیکشن کو ہم میں ان کو اس کو نارمل لیئر میں کنورٹ کر رہا ہوں سمپل لاغ پر کلک کیا وہ نارمل لیئر میں کنورٹ ہوگی اور شفٹ کا بٹن پریس کر کے میں نے یہاں پر کلک کر لیا اور کنٹرول جی پریس کر دیا کنٹرول جی پریس کرنے کے بعد یہ گروپ میں آ چکی اور پھر اس کی کنٹرول جی سے اس گروپ کی میں نے کوپی لے لی کوپی لینے کے بعد پھر میں نے کنٹرول اس سے اس گروپ کو مرز کر لیا مرز کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب ہم پھر کیمرا راو فیلٹر میں جائیں گے یہ والی لیئر کو کے ساتھ ٹھیک ہے اس لیئر پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد فیلٹر میں آئے اور کیمرا راو فیلٹر میں آ جائیں ٹھیک ہے جی کیمرا راو فیلٹر میں آنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو پکچر ہے وہ یہ نیچے کیوں آ رہی ہے کیونکہ جو ہماری پکچر ہے پیچھے جو ہمارا فلیگ ہے فلیگ کی پکچر ہماری اتنی ہے یہاں تک ہے اور ہماری جو پکچر ہے وہ میری جو اپنی پکچر ہے یعنی کہ جس میں یہ بندہ ہے یہ تھوڑا بڑی بڑی پکچر ہے اور وہ نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے سو ہمیں آپ فکر نہ کریں اگر میں اس کو کینسل کروں سو ہمیں دکھائی جو جب ہم اکے کریں گے تو ہمیں اس طرح ہی نظر آئے گی ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں فلٹر میں آکے کیمرہ رہا فلٹر میں آ رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اکسپویجر میں بڑھا رہا رہا ہوں اور کنٹراسٹ جو ہے اس کو تھوڑا کم کر رہا ہوں آئی لائٹس کو بھی کم کھا تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اور شیڈرز کو میں کم کر رہا ہوں اور شیڈرز کو بھی بڑھا لیتے ہیں وائٹس کو بھی تھوڑا بڑھا لیتے ہیں سو یہاں پر بلیکس کو کم کر لیتے ہیں اور نیچے آ جائیں اور کلیریٹی جو ہے اس کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اور ڈیہیز کو بھی تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اور وائبرینٹس کو بھی تھوڑا ہم بڑھا لیتے ہیں اور یہاں پہ سیچوریشن جو ہے اس کو بھی تھوڑا ہم بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اوپر آج آئیں جی یہ ٹیمپریچر ہے اس کو میں اگر اس سائٹ پہ یلو والی سائٹ پہ لے جا رہا ہوں اور ٹنٹ کو میں مجندہ والی سائٹ پہ لے جا رہا ہوں ٹیمپریچر میں اگر بلو والی سائٹ پہ لے کر رہا ہوں کھول والی سائٹ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ٹیمپریچر ہم بڑھا لیتے ہیں یہاں پر اوکے لاغ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اب ہم آجاتے ہیں جی لیولز میں اے ٹون کرو میں اور یہاں سے اگر نیچے آئیں سو ہائی لائٹس کو سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی لائٹس کو بھی تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اے بیسک میں آئیں اگر اور اس کو جو مجندہ والی سائٹ ہے اس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اے آئی تینک پلاس ٹیم تک اوکے ہے اور اس کو بھی یہاں پر ٹھیک ہے اے نہیں اس کو اگر میں بلو والی سائٹ نہیں اس کو بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی اوکے ہے اور یہاں پر آجائیں اماؤنٹ کو دیکھ لیں یہ آپ دیکھیں کہ جی کس طرح آپ کو جتنی آپ کو ٹھیک لگے مجھے یہ یہ یہاں پر ٹھرٹی تک اوکے کر لیتے ہیں نائن تھوڑا اس کو کم کر لیتے ہیں آئی تینک یہاں پر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور ریڈیس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آجائیں ایچ ایل ایس ایس ایل ایڈجسٹمنٹ میں ٹھیک ہے ایچ ایس ایل ایڈجسٹمنٹ میں آنے کے بعد میں باقی کلرز کو تھوڑا کم کر رہا ہوں اور گرینز کو تھوڑا بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی گرینز کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم گرینز کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب یہاں پر سپلٹ ٹوننگ میں آ جائیں اور یہاں پر ہیومنگ گرین کی جو سیچوریشن ہے اس کو تھوڑا یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے بھی گرین کی جو ہے یا بلو تھوڑا کل لیتے ہیں یہاں پر اوکے لاغ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو یہاں پر اماؤنٹ میں آ جائیں لینز کریکشن میں آ جائیں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ اماؤنٹ ہے یہ مجھے سیرو پہ ہی رکھنی ہے ڈسٹورشن جو ہے ٹھیک ہے یہاں پر گرین اماؤنٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم دیکھ لیں اگر تھوڑا سا ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں اور پھر ہم آ جاتے ہیں ایفیکٹس میں اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایفیکٹس ہے اگر آپ لگانا چاہیں میں اس کو تھوڑا سا کم کار رہا ہوں اماؤنٹ کو اور میڈ پوائنٹ سے بھی میں اس کو کم کار رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور پھر فائنل ہم کالیبریشن میں آ جائیں گے اور یہاں سے نیچے آ جائیں بلو پرائمری اس کو تھوڑا یہاں پر رکھ لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اوکے آ جی اس کو ہم اوکے ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس لیئر کو میں ہائیڈ کروں تو دیکھ کے ہماری اس طرح تھی اور کیمرہ آپ فلٹر میں جانے کے بعد ہماری اس طرح ہو گیا لیکن ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ اگر میں زوم کروں تو یہاں پر آپ لیکن کریں کہ یہ میری بیرڈ کے نیچے یار سلیکشن بن گی تھی تو اس کو اب ایڈجسٹ کریں گے ضرور کریں گے لیکن فیلحال میں کیا کہا رہا ہوں کہ یہاں پر میں اس کو ٹائپ ٹو لے کے یہاں پر لکھ رہا ہوں کیا لکھیں یار کچھ بھی ہم لکھ دیتے ہیں جیسے ہپی انڈیپینڈنس ڈے ہے ڈے ٹھیک ہے اور کنٹرول ٹی سے میں اس کو بڑا کر رہا ہوں اور اس کو یہاں پر لا رہا ہوں اور پھر ٹائپ ٹول لے کے میں اس کو سینٹر میں رکھ رہا ہوں اور یہاں پر لا رہا ہوں اور اس کا فانٹ جو ہے ٹائپ ٹول لے کے سلیکٹ کر کے میں یہاں سے فانٹ اس کا بولڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کو سلیکٹ کر کے اس کا کلر اگر میں وائٹ کر دوں تو آئی ٹھیک ہو کرے گا اور کنٹرول ٹی سے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں اور یہاں پر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر رکھنے کے بعد اب میں اس کے رائٹ کلک کر کے بلینڈنگ اپشن میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے بلینڈنگ اپشن میں جانے کے بعد میں اس کو شیڈو دے رہا ہوں اور شیڈو میں کس کلر کا دے رہا ہوں اگر ہم گرین کا ہی دے لیں نہیں برا لگ رہا ہے اگر بلیک کی دے لیں اوکے ٹھیک ہے اور شیڈو کو میں تھوڑا بڑھا رہا ہوں یہ یہاں پر ٹھیک ہے جی اور اس کو اوکے قادر ہے سو آئی ہوپ آپ کو یہ میری ایڈیٹنگ اچھی لگی ہوگی اور یہ ویڈیو کو آپ کو پسند آئی ہوگی یار لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ بھی کریں سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ